اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سونے مونے ڈیٹرز امید ہے ہریت سے ہیں تو میں لے کر آ چکی ہوں رومانس فن مستی اور مسالے سے بڑی ہمارے جانم کی پہلی کس تو یہی تو تھا سنڈے سپرائز کیونکہ پارس تو کل آئے گا تو ویڈیو فارمنٹ اس ناول کا یہی رہے گا اور پارس کا سیم تاکہ دونوں میں ڈیفرنس رہے ٹھیک ہے پارس بھی مساست دیتی چاہوں گی میں بھی ایک دن پارس آئے اور ایک دن ہمارے جانم اور کس پڑھ کر سب لائک کمنٹ ضرور کریں مرنا میں نراز بھی ہو سکتی ہوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جس سے ابھی نہیں کیا تو بینہ ٹائمز آیا کیے ہم چلتے ہیں ہمارے جانم کی پہلی کس کی طرف بہت ہی فنی اور لائٹ سے ناول ہونے والے بہت زیادہ ہسائی کا آپ کو بہت زیادہ گدگدائی کا تو چلتے ہیں پرسٹ اپیسوڈ ہمارے جانم بائے ایسمروہ مرزا رائٹر ایسمروہ مرزا ناولز لیٹس سٹارٹ ایک تبنگ لیکن بہت پیارے سے جناب ہیں پہلے ان سے ملیے یہ ہیں ہمارے ارمان شرازی جن کی پوری کلاس میں صرف ایک لڑکی پائی جاتی ہے کیونکہ انہیں عورتوں کے بچ انکمفرٹیبل ہونے کی بیماری ہے جو اپنی دادوں سے بھی آج تک بس ماتھے پر بوسہ لے کر جوان ہوئے کیونکہ اب وہ ایک لڑکی اس لیے ان کی کلاس میں ہے کیونکہ وہ ان کے نارلے یار کی کزن ہے جس کا میت میرے اور آپ کے بالوں سے بھی کمزور ہے پرسنل ہو گیا یارا چلو کوئی نہیں جب ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی تب بھی ایکسٹرا فرما بردار پروفیسر صاحب فری وقت میں سائیمنٹ چک کرتے ہوئے کافی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کے حصے نالائکوں کو جنڈ آ چکا تھا اور بیج بھی نیا تھا بس تب ہی ارمان کو مسکراتا دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ ان کی کلاس کے ہونہار بچے اپنے اپنے فارمولے اجاد کرنے میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے وہ فرمان تمہاری مسکراہت پانا تو پورے سر میں گم ہوئی کلوتی جونڈ رونے سا ہے میں بینا الٹے محاورے بول رہی ہوں مجھ پر بھی غصہ آ سکتا ہے ہمارے کولڈ مین کو جی کولڈ مین قصے جبرے تنی بل والی سب بھی پشانی اور ایسے غصے والے تحصرات جسے بات کرنے سے ہی سامنے والے کو ٹھوک ڈالے گا پوری یونی کے بدماش ترین لونڈے جب ان کی کلاس میں آتے تو کنگ شرافت بن جاتے اور یہ سہرہ بھی ہمارے ارمان شرازی دا اینگری برڈ کے سر تھا یہ سامنے والے سے آنکھیں ملا کر بات کرنے سے گریز کیے ہمیشہ نظر ہاتھ میں موجود کہ سی نہ کسی چیز پر پورا اعتمادی سے رکھ کر خود کو لوگوں سے پرچاتا تھا لیکن ایک پرابلم تھا ان ساری آدم بیزار بیماریوں کے he is in love اب ایک لڑکی ان کی کلاس میں تھی اس سے آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے اب وہ بچاری کون قسمت کی ماری ہے آگے بتاتی ہوں لیکن وہ قسمت کی ماری کسی سے کم بھی نہیں ہے آفت ہے اس کہانی کی اچھا پرابلم ارمان شرازی میں نہیں تھی اس کی زندگی کی سیڈ سٹوری میں تھی جو میں بعد میں سناوں گی تنگ نہیں ہونا اچھے بچو اس باد والی گردان سے کیونکہ یہ سٹوری ہوگی کچھ الگ اب پروفیسری تو ان کا شوق تھا لیکن پیشے کے اعتبار سے یہ جناب سوفٹ ویئر میکر تھے اور ان کی فرم جاوا میلوڈی کا ڈریکٹ برازیل کی مہت بڑی سوفٹ ویئر کمپنی سے کنیکشن تھا یہاں اس کمپنی کے لئے سوفٹ ویئر بنتے تھے اور ارمان کا اس بزنس میں ایک ممتاز نام تھا اور اس میں جناب کا ساتھ دیتے تھے آئیٹی ماسٹر ان کے لنگوٹی ایار زیشان ملک جو دنیا جہاں کے لئے موڈلنگ کا ایک بہت بڑا نام سہی سنسبل ڈیس اینڈ بزنس آئیکن پریاری کے معاملے میں ایک نمبر کے مزاخیہ مین جن کے زندگی کا مقصد ارمان شرازی کی کولنس کو کم کرنا بھی تھا جن کو لگتا تھا ارمان کے دل میں گسنے کے بعد اس سے اظہار کروانے کے لئے کئی سالوں کا چلہ کاٹنا مقصود ہے اوف یہ زیشان ملک اوف زیشو بھی نا کچھ کچھ آپ کی رائٹر جیسا ہے بہت پیارا اب گزشتہ دنوں کچھ خطرناک معاملہ ہوا تھا یہی سوچتے ہوئے زیشان صاحب ہاتھ میں اپنا موت نامہ لیے اپنے اور ارمان کی فرم جاوہ کے آفس برننگ میں سجدر کر آ چکے تھے یہ انیورسٹی میں دو کلاسز کے بعد وہ اپنی اس دنیا میں پایا جاتا تھا اب باری آتی ہے زیشو صاحب کی وہ بلا شباب بہت ہینسن تھا اس کے بڑے بڑے کندے کے سر تھی چوڑا سینہ بوری کرسٹل آنکھیں چھے فٹ سے نکلتا کا منٹین فگر اور ہلکے سے سنہرے مائل سر کے کارل والی سے سب سے حسین بناتے تھے وہ بلا شباب بہت حبصورت اور پرکش تھا لیکن ارمان شرازی سے کم کیونکہ ان جناب کے حسن میں ایک لافانی اضافہ ان کی سنجید کی لاتی ان کا ایٹیٹیوٹ لاتا ان کا کبھی نہ مسکراتا چہرہ لاتا اب یہ موت نامہ جو زیشان ملی کا جلائے تھے کیا تھا ملاحظہ کریں وہ آفیس کے سٹاف کی ستائشی نظروں کے آگے انڈی کو شرٹ وائٹ جنز میں کلاسی جیکٹ جمائے میسی کرل بالوں میں ہاتھ پھیرتا دائیں چھلکاتا لڑکیوں کو سمائل پاس کرتا جہاں جا رہا تھا وہ جلے بنے جناب پہلی فرصت میں اس کی یہی بتیسی پھوڑتے دروازہ بینہ نوک کیے ہی زیشو کا آفیس کے اندر گسنا ارمان کے ماتے پر بل آیا جو ایک کلائنٹ سے لائیو کال پر میٹنگ پر تھا ارمان کی گرئے آنکھیں سلگیں تو زیشان نے شرافت سے کرسی سمالی اور شوز اٹھا کر جیسے ہی میز پر رکھنے چاہے ارمان نے اپنے کلائنٹ کو بائے کہتے ہی لیپ ٹوپ سکرین گراتے ہی میز پر رکھے نیک ہولڈر کو اٹھا کر سیدھا زیشان پر پرسایا کتنی بار کہا ہے یہ گلی کے آوارا مسٹرنڈوں کی طرح ہرکتیں مت کیا کر کیوں صبح صبح ٹپکا ہے وہ بھی اتنا سچ کر ارمان نے تپے لہجے کو کافی کنٹرول کرتے سوال کیا پر زیشان نے بس شرافت سے کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا آپ کو مسئلہ میرے آنے پر ہے یا سجنے پر جلتے ہی رہنا میرے حسن سے کہیں تم سے زیادہ نہ اچھا دکھائی دے جاؤں لے جئے زیشان کی زبان کو پٹ کے ہی آرام آتا تھا یہ اس بچارے کے مقدر میں درش تھا ہشونت بری ارمان کی نگاہیں سہ گیا وہ دلیر پر اب آئی تھی اصل موت کی گڑی وہ گوپی بہو والا یہاں میوزک چلنے لگا کیونکہ سیچویشن ایسی تھی یہ کیا ہے انیہ اور تیری شادی کا کارڈ رالنگ چیئر پر بیٹھا ارمان کارڈ پر نظر پڑتے ہی سامنے والے پر دھارتا اٹھا جیسے گرم طوے پر مکہی کا دانہ اچھلتا ہے زیشان نے محسوم سی مسکراہت میں زہر بری شرم ملاتے آنکھیں پٹ پٹاتے اپنی موت کو للکارا کیونکہ اس پر کہاں شرم سچ سکتی تھی وہ تو پرو بے شرم آدمی تھا ہمارے ارمان جی کے بکور جی جانوں میری شادی پر آگے نا زیشان نے بھی ہولے ہولے کرسی سے اٹھتے دروازے کی طرف روح پھیرا کیونکہ ارمان اس پر ٹیبل کی کوئی بھی چیز مار سکتا تھا اتنا ہونہار بھیڑیا بن چکا تھا ارمان نے وہ کارڈ مٹھی میں بیج دیکھ کہہ رالود نگاہ حضرت زیشان کو دیکھا جو ابھی بیٹ دھیٹ بنا مسکرا رہا تھا لانت ہو تیرے جیسے دوست پر خبیص کمینے بشرم تجھے کیڑے پڑے ارمان کے ہاتھ سچ میں جو آیا سب زیشان ملک پر برسایا پر اس کی قسمت ترچھی قسم بروقت کیج ہوتا گیا ارمان کسی جنگلی ریج سا ہر شے اٹھائے دے مار رہا تھا جیسے آج سجے دجے کا جنازہ نکال ڈالے گا کیڑے پڑے تیرے موں میں جیسے اتنے سال سے انیا کو یہ نہ کہنے ہوا اب مجھے کیا کہتا ہے بی جی کا فیصلہ ہے یہ زیشان نے گوہہ صفائی دینے کی کوشش کی پر پہلے جو چنگاری لگائی وہ مقابل پر بجلی بن گئے گری تیری بی جی کو میں بعد میں دیکھتا ہوں مجھ سے محبت کا دم برتی وانیا سلیمان تو اس سے شادی پر تیار کیسے ہوئی ارمان نے تشدد روک کر رولنگ چیئر پیچھے دگیل کر خون ہو اور انداز میں زیشان کا گریبان دبوچا جو آگے سے ہنسی روکتا اور جلتی پر پٹرول چھڑک گیا اور پھر مسکین سا مسکر آیا جانوویر خوسن میرے خوسن پر مر گئی ویسے بھی تجھ سے زیادہ وہ میری دوست ہے مو دو نکل ادھر سے اپنے گریبان کو چھوائے زیشان نے بھی سینہ تان کر پنگے لینے کا کھلم کھلا آغاز کیا سہاگ رات پر ہی مرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بنا اسے چھوئے نکل ادھر سے تجھے دیکھ لوں گا اس تین کے سام ارمان اس سے پہلے شوز اتار کے اس ہچر کی کھوپڑی پر برسا تھا زیشان ملک سر اور دھڑ کی سلامتی لیے گدے کی طرح آفیس سے نکل کر بھاگا پر ارمان شرازی پر مانو سانس دھنک ہو گیا اور اسی کیفیت میں اس نے زور سے گلاس میز پر ہاتھ کا پنچ بنا کر مارا کہ ٹیبل کے موٹے گلاس میں چر کی آواز سے درار پڑی بالکل ویسے جیسے اس وقت ارمان کے دل کی حالت تھی ملک ہاؤس اسلام آباد کی تھنڈی میٹھی پرفضہ جگہ بنا سبزے خوبصورتی اور زبائے سیلبریز گھر جہاں سچ میں رونکی اور خوشیاں بستی تھی اور ان رونکو اور خوشیوں کی وجہ تھی انیہ سلیمان اور زیشان ملک یہاں کی کرتا دھرتا مہرین ملک کے دو بھگڑے لات لے اے اب چھڑ دے اداسی پتر اس کولڈ مین سے ویا کر کے نا تو نے اظہار کے لیے ترس جانا تھا اپنا زیشیو کتنا پیار آئے خوش رکھے گا میری انیہ کو پھر دوجی کال تو دو تم دو سات پلے بڑے ہو جب سے شادی کی کارڈز آئے تھے انیہ بس اس شخص کی کسی ریاکشن کے انتظار میں بلائی بلائی پھر رہی تھی کہ شاید وہ کچھ بولے پرپتوں میٹ ٹوٹ سی گئی امیہ جان جو دراصل انیہ کی نانی اور زیشان ملک کی دادی تھی اس کے لٹکے چہرے کو تکے پان دان سے پان لگاتی لاپرواہی سے بولتی سمجھانے لگی جو حالہ جان سے اپنی چوٹی گندوا رہی تھی امیہ جان جو تو اپنا ویرو ہے میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی شادی کے لئے صرف دوستی یا انڈرسٹیننگ ضروری نہیں پیار بھی لازم ہے انیہ نے بال کھنچنے پر حالہ جان جو اس کی اور زیشان دونوں کی آیا تھی ان سے رحم طلب انداز میں اپنے بال بنا بندوائے ہی چھڑا گئی تو وہ ماتھا چو میں مازد کرے اٹھ گئیں انیہ بھی اٹھ کر نانو کے پاس ہی میٹرس پر رہا بیٹھیں گی گود میں سر رکھی کاؤچ پر لیٹی تو جب وہ ہلک دے گا پیار جس کا دو اڑتوں کے بیٹھ بھی پیہائی ہو جاتا ہے جو اپنی دادی سے ایک پاری لیتے ہچکچاتا ہے بس کر دے انیہ وہ جمع ہوا ہی نہیں برف کا منار ہے ترستی رہے گی تو اس سے دو پیار کے لفظ سننے کو اوپر سے میٹ پروفیسر بن کر تو اپنی رہی سے ہشمزاجی پر بھی کالک لگوا لی مہرین صاحبہ جو انیہ کی امیہ جان اور زیشان کی بی جی تھی ارمان سے سخت ہائف لگ رہی تھی انیہ تو اس شخص کا ذکر سن کر ہی مسکرہ دیتی تھی اب بھی اس کی کالی آنکھیں خمار سے بڑھ گئی اور زیشو جتنے لفظ کہے گا فرق نہ پڑے گا میں تو اسی کول پروفیسر اور انگری برڈ پر پگلی ہوئی ہوں اور سردراز سے امیہ جان ویسے آپس کی بات ہے اس سارے شادی سے پہلے والے کول لونڈے ہی بعد میں عمران حاشمی بنتے ہیں مجھے وہ کول دینا یار ویسے بھی میں اتنی خوڑ تو ہوں ہوں کہ پتھر پگلا دوں زیشو تو آل ریڈی پگلا ہوا ہے کیا پگلانا اس فلرڈی کو انیہ کی بے باگ گفت کو سنے مہرین صاحبہ کی کان سے دعا نکلا آنکھیں پتھر آ گئی پچاری پہلے ہی کوئی ایجوکیشن کے حلاف تھی اور اب اثر بھی دیکھ رہی تھی اتنے سارے لڑکوں میں واحد وہ لڑکی ہماری یہی انیہ صاحبہ تھی مر گئی ہے تیجھ شرم کھوتی ہے تیرے ماں باپ تیری نایاب سوچ سنیں تو پھڑک کر مر جائیں اور پکڑ لیں مجھے کہ یہ تربیت کی ہماری اولاد کی دیکھ میں نے بڑے چاہو سے تجھے اور زیشو کو تم دھوکے والدین سے لیا تھا کہ میں پالوں گی کیونکہ تیرے نانا کے بعد میں اس ملک حویلی میں بہت کلی ہو گئی تھی سو اپنی پتری عرشہ سے تجھے لے لیا اور پتر باران سے زیشو کو ادھر وہ زیشو کھوتے کا بچہ اچھے بھلے بزنس کو دیکھتا دیکھتا موڈل بن گیا ہے حالانکہ کتنا کامیاب بزنس ہے کیا ضرورت تھی اس شعبے میں جانے کی کوتر سو کڑیاں اس کی سہیلیاں ہیں اور ادھر تو میرے سر میں ہاگ ڈالنے کی پلان بنا رہی ہے بھول جارمان کو کارز آ چکے ہیں ہفتے بار شادی ہے دونوں شادی کرو اور نکلو ملک حویلی سے میں باز آئی مزید تیری اور زیشو کی کفالت سے توبہ کروا دی مجھ ماسوم کی دونوں نے مہرین کی ہفت پر وہ گودی سے اٹھے نانو کے دونوں گال زور سے چومتی ہسی پھر ماہیں پر رولی جس پر مہرین صاحبت دم گھنے کی لازوال ایکٹنگ کرے مجھے بھی حیران کر گئی حل نہ کہ میں نے ہی تو لکھا ہے ان کو ہی 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 میں زیشو کو بتاؤں گے آپ نے سے کھوتے کا بچہ کہا انیا نے آنکھیں پٹ پٹائیں زہر لگی وہ اس وقت تجھے میں نے پوری کھوتی کہا وہ یاد رکھ چل اٹھو اور خبردار ارمان کے بارے سوچا پتر کل کو زیشو کی ہو جائے گی کناہ ملتا ہے دل میں کوئی اور رکھ کی کسی اور کی زندگی میں جانا ارمان نے جو زندگی جی ہے سے لوگ صدا کلے ہی رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ساتھ نمانی آ کے جڑ بھی جائے تو ساری عمر روتی ہے تیرے نانا کی بسال ہے تیرے پاس یہ دو جو بچے ہوئے تھے نا میرے یہ بھی اللہ بلا کرے میری کوششوں سے میں ماضی دہرانہ نہیں چاہتی میرے کلیچے اس لئے سنبھل جاؤ عزیشو کے بارے سوچ کھوتے کا بچہ ہو پر تجھے بہت ہوش رکھے گا ہز دے گھر دے حیاتی لنگ جانیاں اور کی جائی دے وہ نانو کی ہمیشہ کی تقریر سنے چڑھ کر اٹھ بہتی کیونکہ اسے سیدھی سی زندگی نہیں چاہیے تھی اسے ارمان شرازی ہی درکار تھا وہ پاگلوں کی طرح چاہتی تھی اسے اس کے ہر دکھ درد کا حساس رکھتی تھی اسے سمحال نہ چاہتی تھی نانا کو بہکانے کے جتن کرتی تھی نا آپ یار اسی میں تو مزہ ہے اگر بینا بہکائے شوہر آپ پر آ کر ٹوٹ پڑے تو کتنا بورنگ ہو جائے گا میاں جان پر آپ نہیں سمجھیں گی زیشو میری لئے بڈی ہے ویرو ہے میرا کرائم پارٹنر بھی ہو سکتا ہے لیکن میری خواہش اور طلب نہیں وہ صرف ارمان ہے اور وہ ہی رہیں گے کل کو میرا دلہ بات نہ دیکھ کر شکواں مت کیجئے گا اور اگر زیشو کو خوش نہ رکھ سکیں تو شکایت بھی مت کیجئے گا کہ میں نے آپ کے ہنستے بستے لاد لے پوتے کو رول دیا پھر ہوت ہی آسو صاف کیجئے گا اس کے انیہ لاک جتن کرتی پر اب تو فیصلہ ہو چکا تھا انیہ اٹھ کر گئی تو مہرین صاحبہ پان میں پان موہ میں ڈال کر چبائے اپنا سر پیٹ گئی کیونکہ اس پوتے اور اس نواسی نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا لیکن معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا وہ جب سے شرازی ہاؤس آیا بیوکی شوٹ ہونے کے دہانے پر تھا خود فائزہ شرازی پریشان تھی کہ وہ ہامہ گارڈ پر برس رہا تھا حالانکہ گیٹ سے بس ایک مانگنے والا زبردستی گس آیا تھا لگتا ہے کسی نے اس کی دکتی رگ چھیڑ دی خود تو اس کے ماں باپ مر گئے مجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز دے گا ہے پالنے کو ایک یہ برف کا تودہ دوسری وہ خوائی مخلوق پوتی جو اس خچر مامے کے ساتھ پتہ نہیں کوریا میں کیا کہ گل کھلا رہی ہے شازمان سردر کی گولی لا کر دے پھر ہی میں ارمان کے سامنے جاؤں گی یہ تھی جی فائزہ شرازی ارمان شرازی کے ساتھ ایک اور پرسرار مخلوق کی پیاری دادی جن کی نظریں کمرے کی ونڈو سے گیٹ پورچ کی طرف جلاد کترہ ملازموں پر برستے ارمان پر تھی تب ہی ہڑ بڑا کر اپنی دکھ سکھ کی ساتھی شازمان کو خالتے دل سے بکارا جو پہلے ہی پینا ڈال نکالے گلاس لیے بوتل کی جن کی طرح سر پر کھڑی تھی فائزہ شرازی نے پھونکے مارتے جلدی سے ٹیبلٹ نگلی کھائے ایک اور دادی جو پوتے پوتی کے کرتوتوں اور حرکتوں کی ستائی تھی میں تو پہلے ہی کہا ویاہی حل ہے اب آخری ارمان بابو کے سورنے کا قتل و غارت دیکھ دیکھ اپنی ماں کی ہتھکشی پھر بابا کا دوسری بیوی دیکھنا پھر اسی کی ہاتھ و قتل اپنے سے کئی سال چھوٹی سوتیلی ناپسند بہن کی کفالت پھر جب اسے پال پال جوان کیا تو اس کی کسٹڈی کا اس کے مامے کو ملنا ایسے حرات نچور ڈالتے ہیں چنگے پلے مردوں کو بھی بسرکار ارمان کو درکار ہے تو ایک سونی جی بیوی شازمہ کی باتیں سنے فائزہ نے ہشمگی نگاہوں سے سے دیکھا اور گلاس اس کے ہاتھ پکڑی ٹری میں پٹھا میں کوڑی کا نام لیتی ہوں تو کڑوے کڑیلے سا مو بنا کر نکل لیتا ہے شادی کا نام لیا رہا تو ہوای فائروں سے شرازی ہاؤس کو اڑا دے گا تو اپنا مشورہ پاس رکھ جی جناب یہ تھی ہماری خومارے جرانم کی پہلی دھماگے دار اپیسوڈ تو دوسری کے لیے اچھا سا رسپانس ہونا چاہیے ٹو کے پر دوسری اپیسوڈ آئی گی ٹو کے ویوز پر تو اس سے پہلے نہیں آئی گی تو اگر آپ کو یہ نومل پڑھنا ہے تو آپ کو سب کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے ملتے ہیں ساکین اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ